ضرور اس پر غور کریں گے اور عمل کریں گے لیکن کل جو گزشدہ جمعہ کو انہوں نے ایک نوٹیفکیشن سے ان حکومت نے نکالا کہ آپ اپنے شاپنگ مال یہ شاپ بند کرتے ہیں مجھے بتائیں اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آج ہم پتھروں کے دور میں آگئے ہیں ایسی کون سی ہے انرجی کریسیز آجیا جو آج ان سے ملک نہیں چل پا رہا مجھے بند ہو جانے چاہیے کیونکہ پاکستان کی سرکار پاکستان پاکستان کے ویپاریوں کو بجلی کی پورن روپ سے پورتیاں نہیں کروا پا رہی ہے کیونکہ پہلے یہ فیکٹریوں کی بندی ہوئی تھی اب بزاروں کی دکانوں کی بھی بندی ہو چکی ہے کیونکہ یہ فیکٹریوں کو بجلی پریافت ماترہ میں نہ اپلقد کروانے کے بعد اب بزاروں کو بھی پریافت ماترہ میں بجلی اپلقد نہیں کروا رہے ہیں اور اوپر سے چالیس روپے پر یونٹ کا جو کھرچہ ہے وہ الگ سے تو کہیں نہ کہیں آج پوری پاکستان کی محیصت تباہ ہو چکی ہے اور پاکستانی میڈیا میں بھی اس کا ڈسکسن شروع ہو چکا ہے کیونکہ اب یہ پاکستانی ویپاری خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پھونی کھل شروع نہ ہو جائے کیونکہ پاکستان کی محیصت ویسے ہی تباہ ہو چکی ہے لوگوں کے پاس کھانے کو دانے نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں آنے والے سبے میں پاکستان کی کیا حالات ہوگی وہ پاکستان کی حکومت پہ ہی پینڈ کرتا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹر کمنٹ میں پریپرتی کے لیے ضرور دیں لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سے ریکومنٹ ضرور کریں دوستو جائے ہند بندے ماترم بھارک ماتا کی جائے دوستو تاری ہے کیا آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے اور اگر نہیں تو اس کی کیا تحفظات ہے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سمینہ ران صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بات امریکہ اور یورپ اور آسٹیلیا کی کر رہے ہیں ہم بیٹھیں پاکستان کے اندر اور ہمیں یہاں کے حالات دیکھ کر بات کرنی چاہیے دے لائٹ کے اندر ہم بالکل اگری ہیں کہ دے لائٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا کاروبار ہو لیکن ہماری جو لاسٹ جو بیٹنگ ہوئی تیس سندھ گورنمنٹ سے کمیشنر کراچی کے آفیس میں ہے یہ ایک بات تے کی تھی ہمیں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے اندر انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ نہ ہم دن میں اپنا کاروبار کر پاتے ہیں نہ رات کو اور جن ممالک کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ممالک ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ چھنڈے ممالک ہیں وہاں کا جو موسم ہے وہ دن رات اتنا چھنڈا ہوتا کہ لوگ بہا آسانی خریدار نکلتا ہے لیکن یہاں پینتالی سے اٹھالیس سنٹی گریڈ کے اندر کوئی کسٹومر باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا اتنی شدید گریڈ میں لوگ کیسے کاروبار کرے گے لیکن حکومت سندھ نے جو فیصلہ ہمارے اوپر جو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے کر دیا پہلال تو انہوں نے لیکن ہم اس فیصلے کو کتے ہی مسترد کرتے ہیں ہم اسے کتے ہی نہیں مانے گے ہماری دو سال میں جو کوویڈ میں برا حالات ہوئے ہیں اب ہمارے پاس اس بہنگائے کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے جیسا ہے ہم اپنے گھر کا چولا جلانا ہمارے لیے انتائی مشکل ہو گیا ہے لیکن حکومت ایسے فیصلے عوام اور تاجر برادری سے کروانا چاہتی ہے آج ہائیں حکومت اپنے اندر کفائی شاری کی پالیسی لے کر کیوں نہیں آتی حکومت کیوں نہیں اپنے وزراؤں کو ہزار اور تیرہ سو سیسی گھاڑیوں کے اندر ان کے آفیسز کے احسی بند کرواتی لیکن جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تاجر برادری بے آ کر آزاب پڑتا ہے ہم سب سے زیادہ مہنگی بجلی رات کو خریدتے ہیں لیکن اس کے برعکس ہمیں وہ نہیں دی جاتی آپ کے پاس انرجی کریسز ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں آپ سے تعاون کرنے کے لیے لیکن جو آپ نے ہمیں نو بجے کی ٹائمک دیئے اس کمرشل فیڈر کے اندر ہمیں زیرو لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس مختصر وقت کے اندر اپنا کاروبار جاری اور زاری رکھ رکھیں لیکن حکومت نے ہم سے وعدہ کیا لیکن اس کے برخلاف حکومت نے آج آپ دیکھیں پچھلی ہفتے حکومت کے بزراؤں نے بیٹھ کر بڑی دھومدھار پریس کار پریس یہ کی کہ جی پندرہ اور سولہ تاریخ سے لوڈ شیڈنگ دو گھنٹے اور ڈائی گھنٹے تک آ جائے گی آج آپ اپنے کیمرے مین کو لے کر چلیں پتائیں کہ آدھی گھنٹے کا بھی ریلیف بھیلا ہے بڑی آپ کی جائز تحفظات ہیں جعوید قریشی صاحب میں ابھی آپ سے فردر بھی اس پر بات کرتے ہوں حلالی صاحب بھی کچھ آئٹ کرنا چاہے لالی صاحب آپ نے جعوید قریشی صاحب کا بھی موقف سنا ان کی اپنی بڑی ویلیڈ کچھ پوائنٹس ہیں عمران صاحب نے اپنی کچھ رائے رکھی ہے آپ کا کیا تجزیہ ہے کیا ہونا چاہیے اس مسئلے کا حل واقعی ان کے بھی پرابلمز کو ایڈریس تو کرنا چاہیے تاجروں کے جی لالی صاحب دیکھیں دو پوائنٹس جو انہوں نے کہا ہے بہت ہی ویلیڈ ہیں ایک ویسے ہی مہنگائی میں لوگ نہیں آ رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور آپ آئے آپ آورز کو لیمٹ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے واقعی یہ بھی سچ ہے کہ سامہ منس میں جس قسم کی گرمی ہوتی ہے لوگ نکلتے نہیں ہیں چھ بجے کے پہلے لوگ نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں چھ بجے کے پہلے اور تیسری بات جو انہوں نے کہی again very valid بھئی تم massive load shedding کرتے ہو پتہ نہیں کب سے کب تک اور پھر جب شام آتا ہے اور تم کہتے ہو کہ لائٹس نہیں ملیں گے آپ کو آپ کو power نہیں ملے گا ختم کرو I mean you can't have both اور کیا یہ جو power بچتا ہے یہ بچارے households کو جائیں گے غریب households کو جائے گا کیا ہوگا اس power جو بچتا ہے کدھر استعمال ہوگا کدھر بہتر استعمال ہوگا کدھر زیادہ profitably استعمال ہوگا I just don't understand کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے تو ایک massive campaign آپ کو کرنا چاہیے لوگوں کو بٹھا کے بات کر کے سمجھ کر کے ہر industry کا اور ہر area کا special difficulties نکال کے اس کو جا کے آپ پھر ڈریس کریں after having taken into account everything یہ کیا جاپان یہ کرتا ہے تو لہذا ہم کرنے لگ جائیں what nonsense جاپان 6 بجے کے بعد کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کے معنی کیا اور لوگ بھی اس باتے question کرتے کہ آپ اپنے بھی تو expenditures cut down نہیں کرتے تو پھر اس وجہ سے ظاہر ہے جب آپ لوگوں سے قربانی مانگتے ہیں عمران صاحب یہ ویسے میں جعوید کرش صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتے ہوں لیکن میں عمران صاحب آپ کے کومنٹ ضرور ہوں گی یہ بہت زیادہ یہ جب چائے کی پیالی والا بھی مشورہ دیا تھا عمران صاحب نے تو اس پہ بھی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ حکومت یا تو پہلے حکمران خود آ کے ایک example set کریں نا تو پھر لوگ اس کو follow کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ کے اپنے معاملات اس طرح ہی چلتے رہے لیکن غریب عمام کو مزید آپ قربانی مانگتے رہے تو پھر لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں دیکھیں قربانی ہمیشہ خود سے شروع ہوتی ہے حکومت کو بھی چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ سب سے پہلے خود قربانی دے اور اس کے بعد کہیں کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیا بھائیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں جاوید قرآشی صاحب نے جو باتیں کی بڑی اچھی باتیں کی لیکن وہ شاید بھول گئے یا ان کے علم میں نہیں ہے کہ بہت سارے دنیا میں ممالک ایسے ہیں جہاں پہ گرمی پاکستان سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی دن میں کام ہوتا ہے گزارش یہ ہے سر میں میری گزارش تو سن لیں نا گزارش یہ ہے ہمارا یہی تو رویہ ہے سر کہ ہم صرف بات پہ نہ کسی کی بات سننا چاہتے ہیں نہ کسی کی بات برداشت کرنا چاہتے ہیں گزارش صرف اتنی ہے کہ جب بجلی رات کو اگر کوئی دکان کھلے گی تو اس پہ دس لائٹیں جلے گی اور صبح کے وقت جب بجلی دکان کھلے گی تو شاید دو لائٹوں سے بھی کام چل جائے یا کسی جگہ پہ دو کی بھی ضرورت نہ ہو اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ جب رات کو دکانیں جلدی بند ہو جائیں گی تو وہ ہی بجلی جو بچے گی اسی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کام ہوگی یہ لوجک ان کی ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ ضرور دیکھنا اور ہور طلب ہے کہ کیا تاجروں کو اعتماد میں لے کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے ان سے مل کے ان سے پوچھ کے ان کے مشورے سے کرنا چاہیے یا ان کو ایک لٹھ مار دینی چاہیے کہ نہیں یہ کرنا ہے تو دنیا میں کوئی بھی کام صرف لٹھ مارنے سے نہیں ہوتا اچھا جی جعوید کورشی صاحب آپ لوگوں سے کیا اس پر کوئی رائے لی گئی اور آپ کے پاس سجیشنز کیا ہیں میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کے تحفظات اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن اگر حکومت کے پاس اس وقت بجلی کے پروڈکشن بوری نہیں ہو رہی تو آپ انہیں پھر کیا سجیسٹ کریں گے کس طرح سے اس ماملے کا کوئی میڈل وے نکالا جائے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ جس طریقے سے ہمارے وفاقی وزرہ بیٹھ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں کم از کم ہمیں اتنے اچھے محول میں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم صبح جب اپنا شٹر اوپن کرتے ہیں اس وقت بھی ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی اور اس شدید گرمی میں کسٹومر ہمارا ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں ستر سال سے چوہتر سال سے ہمارے یہاں کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے جو لوگ آفیسوں میں جاتے ہیں وہ شام کے ایوننگ میں ہی آ کر خریداری کرتے ہیں وہ مغرب کے بعد جو کسٹومر آتا ہے وہ اپنے چھنڈے محول میں آتا ہے اور اپنے فیملی کے ساتھ آتا ہے تاکہ میں جا کر کچھ شاپنگ کر چاہو اور اس سے معیشت کو فائدہ نہیں پہنچنے والا معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا آج پاکستان کی جو معیشت ہے ہمارے مبادلے کے زخائر نو ارب ڈالر تک آ چکے ہیں آپ یہ دیکھیں اُدھر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ وزراء جھوٹ بولتے ہیں کہ سولہ تاریخ میں لوڈ شیڈنگ دو گھنٹے کی ہو جائے گی پورے ملک میں آج تک وہی بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی ہے ہم نے انہیں تجویز دیتی ہمیں جو بھی آور آپ دے رہے ہیں اس ٹائمنگ کے اندر ہمیں زیرو لوڈ شیڈنگ آپ کرتے ہیں صرف کمرچل فیڈر کے اوپر تاکہ ہم اپنا کاروبار جاری اتاری رکھ سکیں لیکن اس کے برخلاف انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہم ضرور اس پر غور کریں گے اور عمل کریں گے لیکن کل جو گزشتہ جمعہ کو انہوں نے ایک نوٹیفکیشن سندھ حکومت نے نکالا کہ آپ اپنے شاپنگ مال یہ شاپ بند کرتے ہیں مجھے پتائیں اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں جو آج ان سے ملک نہیں چل پا رہا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ